اسلام علیکم و رحمت اللہ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و آفیر سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک مزیدار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کا نام ہے مٹن پایا نلی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک دیکھچی میں ایک کپ کھی لیا ہے اور یہ کچھ گرم مسالے میں اس میں ایڈ کروں گی ہلکا سا میں اس پس اس کو فرائی کروں گی اور یہ ایک ریس پتہ لازٹ میں میں ڈال رہی ہوں ہلکا سا بس مجھے ایک سے دو منٹ اس کو فرائی کر کے اس میں تین عادت میں نے یہ پیاس لیا ہے جو اس کو بلکل میں نے باری گرینڈ کر لیا تھے پیسٹ بنا گیا تھا تو اس کو میں ہلکا لائٹ پنگ ہونے تک فرائی کروں گی تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سوک جائے یہ دیکھیں یہ لائٹ پنگ ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے اور آئل اوپر آگیا ہے اس میں میں اب آدھا کیسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی جو میں نے دو چمچ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے یہ کچھ مسالے لیا ہے یہ بھی میں اس کے ساتھ ہی دانوں گے اور ہلکی سی بنائی کروں گی موسیقی جب تک ہمارا اس کا اچھی طرح سے تیل جب تک میں اس کو بنائی کرتی رہوں گی چلیں اب اس کا اوئرہ آگیا ہے اوپر تو میں اس میں اپنے تمام پایا جو میں نے مٹن پایا لیے تھے وہ آنالیا میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے میں اس میں مکس کروں گی تقیباً 3 سے 4 منٹ میں اس کو اس کے مسالے کے ساتھ بنائی کروں گی یہ اب زبردست سیریز کی بنائی ہو چکی ہے اس پہ میں اب پانی ایڈ کر رہی ہوں 2 لیٹر میں نے اس پہ پانی دیا ہے اور اس کو میں بلکل لو فلیم پہ اب اس کو پکنے کے لیے چھوان دوں گی تین سے چار گھنٹے تک موسیقی موسیقی یہ اچھی طرح سے اس کا تیل اپر آ چکا ہے اور اس کا پانی بھی سوک گیا ہے اور ہماری نلی اور پائے اچھی طرح گل چکے ہیں تو اب میں اس کو ہلکا سا مکس کر کے تھوڑا اور میں اس کو پکاؤں گی مگر میں اس میں تھوڑا سا ایک گرم مسالی کا چمچ میں اس میں ڈالوں گی اور ہلکا سا اس کو میں مکس کر کے دوبارہ سے 15 سے 20 منٹ تک ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گی تاکہ تھوڑا سا پانی اس کا اور ڈرائی ہو جائے یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر گیا ہے یہ ہماری پائے نلی کا سالن تیار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ کریے گا بتائیے گا کہ آپ کو میری ریزپی کیسی لگی اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی